بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھیک خیرت سے ہوں گے دوستو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے رہن سہن کے طریقے بدلتے ہیں بلکہ اس طرح بیماریوں کے بھی طریقہ علاج بھی بدل گئے ہیں ہم قدرتی اجزاء کو فراموش کر چکے ہیں ذرا سی چھینک بھی آئے تو فوراں ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں جب قدرت نے سبزی اور پھلوں میں ایسی افادت رکھی ہے کہ ہم چھوٹی بڑی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں مگر اب ہم لوگ جلد باز ہو گئے ہیں کچھ زمانے کی تقاضہ ہے اور کچھ وقت کی کمی ہے لہٰذا ہم قدرت کے ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا مشکل سمجھتے ہیں جب ذرا سی توجہ اور مستقل مزاجی سے ہم بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں آپ پودینے کو ہی لیجے نہایت سستی اور بہ آسانی ملنے والی یہ جڑی بوٹی یا سبزی ہمارے لیے کس قدر افادیت سے بھرپور ہے عام طور پودینہ کو گھروں میں چٹنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ مزیدار چٹنی جہاں ذائقہ اور خوشبو رکھتی ہے وہاں اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں پودینے کی خوشبو گردوں کو مترک کرتی ہے جس سے بھوک لگتی ہے کھانا اچھی طرح سے حضم ہوتا ہے پودینے کے استعمال سے سردرد اور مطلی کا خاتمہ ہوتا ہے پودینہ عمل تنف سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدے مند ہے پودینہ تمام جلدی امراض میں بھی مفیدہ ہے جیسے خارش کیل ماسے اور گرمی دانے وغیرہ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اس میں پودینہ بہت فائدے مند ہے پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر کعوے کی طرح پیا جائے اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے ارک میں پودینے کے پتے ڈال کر ابالے جائیں اور صبح شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا پودینہ طبیعت میں فرحت لاتا ہے اور کھانے کے رقبت بڑھاتا ہے سردرد گیس اور بدحضمی میں انتہائی فائدے مند ہے بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لئے پودینہ اور لسن کی چٹنی نہائیت مفیدہ ثابت ہوتی ہے خواتین ایام شروع ہونے سے تین چار دن پہلے پودینے کا جو شاندہ پینہ شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں پودینے میں وٹامنس اور میدنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں لہذا پودینہ تازہ ہو یا خوشک اور اس کا استعمال برحال لذت کام و دہن اور سہت کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے پودینہ کو بطور گزہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ایسے افراد جن کو گردے اور مسانے کی پتھریوں سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے پودینہ اپنے خوشگوار ذائقہ اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پودینہ میں کلورو فل اور جراسیم ہوتے ہیں اگر کسی کو پائیور یا مسوڑوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسے شکایت ہو یا پھر گلہ بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے تو تازہ پودینہ کے پتے چبائیں اور تازہ پودینے کی جو شاندہ میں نمک ملا کر گرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے پودینہ ہیز کی تکلیف میں بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں پیٹ کے علاوہ پودینہ اور بھی کافی امراض میں فائدہ بخش ہے ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پانی ڈالا جاتا ہے جس سے کیڑے مر جاتے ہیں دم کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلگم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے پودینے کا جو شاندہ بنا کے پینے سے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بچھوں یا بیڑ کے کٹنے پر پودینے کو پیس کے زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے پودینے کا کاوا بھی پیا جاتا ہے حالی میں ہونے والی ایک جدید تقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور اس میں موجود میگنیشم ہڈیوں کو طاقتور بنا دیتی ہے بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس بدحضمی جلن اور مائدے کے زخم میں فائدہ ہوگا پودینے کی اتنی فائدے ہیں کہ حساب نہیں اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے راستے میں سفر کے دوران متلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ دے گا دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ